جانے والے ہیں دکان پر جو اسے توبی لگوایا ہے اسلام علیکم آج کاملا شروع کردیں ویڈیو اسے لئے لائک کریں شیئر کریں جانب کو فبسکرائب کریں بہت بہت مہربانی تھی آج آج ہاں بل کے مسئلے میں پوسٹ آفیس میں جو ہے بل پی کروایا ہے ایک رسید جو ہے وہ پی کروا دیں گے ایک ہم نے کوپی بھی کروا لیا جو کہ ہمارے پاس رہے گی ابھی چلیں گے واپٹا آفیس وہاں پر انہیں رسید دکھائیں گے اور وہاں سے میٹر لیں گے ایک جانے والے نے کہا ہے کہ آپ میرا نمبر انہیں دے ہیں ان سے میری بات کروائیں تو وہ میٹر دے دیں گے ابھی آ چکے ہم آپ کے آفیس یہاں پر اوکے کروائیں گے ایسے کام تو ہمارا ہو گیا جی ختم تو پٹرل ختم ہو گیا ایسے تکہ سٹرٹ کر کے لے کر جاتے ہیں آگے پٹرل پمپ ہے میٹر مل چکا ہے کال سے بھائی اس کے پیچھے پاک دور رہے تھے تو پہچان تھی تھوڑی سٹرٹ جان ساتھ میں دکان والے انہوں نے تھوڑی ہیلپ کی ہے اس بجا سے آج مل گیا نہیں تو اسے ایک دو بیگ تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ایلت اس نے کافی تنگ کیا کہ آپ کا میٹر رہمشاہ پیج دیا گیا ہے تو کافی ڈسکیشن کے بعد ملائے آئیں گیا جو گئے ہیں دکان تھے تو اس کو بھی لگوائیں گے میٹر تو کرائے دار کو دے دیا ہے وہ کہہ رہا ہے میں لگوائے لیتا ہوں دو تھے کرائے دار ایک جو بل دیتا تھا وہ پریشان ہے دوسرا تو بیسے ہی چھوڑ گیا ورمی کامی زیادہ ہے آج ہوئے 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 اتنی زیادہ توپ اب یہاں سے ہملی آل بخارے کا کچھ شربت پییں گے پانی مارا آچکا ہملی والا مزہ آگیا مزہ آگیا مارے کارکا میٹر نیو لگنا ہے وہ کام بیچ میں ہی آگیا پڑ گیا تھا جدا مور میں ایسا جان پہچان تھی اس لئے کال سے آج تک میٹر لے لیا یہ کافی زیادہ لمبا چوڑا پر پیس تھا کھانا تو کھایا تھا بھی پھک لک چکی ہے بچ پھٹے کھائیں گے کچھ ایریاز میں کافی زیادہ پھٹے مل جاتی ہیں لیکن ہمارے ایریے میں بہت کم ملتی ہیں ایک آدھی ریڈی سے مل جائیں تو پھر وہی ہی ہماری گھنیمت پھائی لے کر آئے تھے فل پکی ہوئی ہیں مزیدار ہمارے کھیت میں کچھ لگی ہیں چھوٹی سی ہوتی ہیں تھوڑی سی پڑی ہوتی ہیں تو پھر چوہے خراب کر دیتے ہیں پکنے ہی نہیں دیتے کیا کیا چاہے گرمی ہی تنی ہے اوپر سے لوٹ شیٹنگ کا کافی مسئلہ چل رہا ہے کچھ نمک ڈالا ہے نمک سے کھائیں گے پھٹے لیکن نمک تو نہیں ہے یہ ایک دن چینی کچھ پیسی تھی اس میں تو یہ ایسا ہی پڑی تھی میں نے سوچا ہے یہ استعمال کر لیتے ہیں ابھی اسمان ہو گیا گرمی میں پھٹے تو کھا لیں جیسے تیسے بھی کھا سکا ایک پڑی ہے پھائی بھی کام کر رہے ہیں پھائی آپ بھی کھا لیں ابھی تیار کر لیا ہے ہائی ہائی تکملنگے والا شرپت کافی زیادہ گرمی ہے آج گرمی کی فل شدت اوپر سے لوٹ شیٹنگ اور توپ تو ہائی ہائی بھائی تو فل حالت ٹائٹ ہو گئی ہائی ہائی یہ نے جی ابھی گوشت نکالا ہے کچھ گوشت میں کچھ ہم نے جو ہے بوٹیاں رکھی تھی کیمے کے لئے کچھ کا کیمہ بنوالیا تھا کچھ پڑا تھا ابھی اس کا بھی کیمہ بنوالیں گے گوشت کا ایک شاپور یہ کچھ پڑا ہے ابھی یہ پکایا جائے گا کر میں یہ کچھ نلیاں ہیں بڑے گوشت پچھلی بار کی طرح کپڑے میں بان لیں گے گوشت تو پھر بڑا ہی زیلی چلا جاتا ہے آج لٹکا لیں کپڑے میں بان کے باری گوشتی تو بھائی صاحب تھیار ہو چکی ہے بلکل ابھی اس کو بائی کے ساتھ لٹکانا ہے یہ کپڑے والا کام کافی بیسٹ فرہ جاتا ہے کوئی بھی شاپر لے لیں وہ کوشت کے لئے ٹھیک نہیں رہتا پھر بھی اس سے انگر نکلتا رہتا ہے نکلے گی ہار پودے سے پہلی گوشت ہم نے لٹکا لیا ہے پہلے ہم جلا مور جا رہے ہیں وہاں سے کچھ اکرایا لینا ہے اس کے بعد کیسے دی جائیں گے ابھی ہمیں کافی مشکل سے ایک مشین ملی ہے اتر پڑی ہے جی لائٹ گئی ہوئی ہے لائٹ کا انتظار کر رہے ہیں اگر تو لائٹ آگئی پھر ہو جائے گا نہیں تو پھر کوئی اور اثار لگانا پڑے گا آج تو لوڈ شیڈن نے کافی زیادہ تنگ کیا ہوا ہے ایسے تو کافی چیزیں جنیٹر پر بھی چل جاتی ہیں لیکن مشین کا جو ہے کافی بڑی موٹر ہے تو یہ صرف لائٹ سے ہی چلے گئے نہیں تو بڑے جنیٹر سے بہت مشکل ہے وہ تو اسی کے لئے یہ بھی انرینج کرنا ہمارا کام تو جلد ہی ہو جاتا اگر اور مشینیں مل جاتی تو ایت کے قریب تھیں کیونکہ ایت پہ زیادہ لوگ کرواتے ہیں اس کے بعد تو پھر کوئی نہیں کرواتا مشکل ملی ہے شکر ہے یہ بھی مل گئی لائٹ آجائے بس جل سے جل لائٹ کا علم کچھ نہیں ہے کاف جائے ہماری طرف ایک ہنٹے والا سین ہے اس شہر میں پتہ نہیں کیا صاحب ہے کاف جائے پہر کو گرمی کی وجہ سے گھر سے کوئی نہیں نکلتا جیسے جیسے شام ہو رہی ہے مزید رش پڑتا جا رہا ہے ہم گھر میں برگر بناتے ہیں لیکن اس بار کافی لیٹ ہو گئی کیمہ بھی ایسے پڑھا رہا جو بنوانے والا تھا ابھی چل کے کال بنوائیں گے ابھی تو کیمہ آج پیار ہو گیا اور کل یہ بنیں گے ابھی زیادہ لو شیڈنگ میں تھنگ کیا ہوا ہے ابھی آئس کریم کھانے آئے تھے وہ بھی باندہ مچین کچھ انہوں نے فریزر میں رکھے ہوئے پیک کر کے یہ ایک لیا ہے کپ ساری برف یمی ہوئی تھی کون کا کچھ مزا نہیں آیا ابھی ہون سے لیا ہے جی چلی بائنے لگائی ہوئی ہے ابھی بہت زیادہ گرم ہے ابھی بہت زیادہ گرم ہے ابھی تو ابھی مزار کے بعد فائنلی لائٹ آ چکا ہے ابھی بائی بنائیں گے ہمارا چکن جو ہے ہمارا اور ادھر مزید بھی آ چکا ہے آئس کریم کھانے کا تابی مزا آتا ہے جب تازی شیل سے نکالی جائے چلی کا مزا آ گیا ویسے موسم تو بھی نہیں آیا کہیں سے دور سے ہی آئی ہے ابھی لیا جی گرمے اور سافر میں سپرا اور پوتر چھنڈی ٹھاورا اور مزیدار ابھی مکہی کے چھلے کھائی ہے مکہی والے ہی خوٹے کرکرے والا لے لیا ہے یہ مکہی سے تیار کیا گیا ہے مکہی ویسے کیمہ تو پانچ سے سال منٹ میں ہی بن گیا لیکن زیادہ انتظار ہم نے لائٹ کا کیا جو کہ گئی ہوئی تھی اس کے لئے گھنٹہ ہم کھڑے رہے ہیں آج تو صرف شام کو کیمہ پکے گا ہی کال جو ہے اس سے برگر تیار ہوں گے مزے مزے کے کیمہ سے گوشت کافی کھایا جاتا ہے بندہ ایزیلی کھا لیتا ہے یہ پچھلے دو تین سالوں سے ہم نے برگر بنانے سٹارٹ کیے ہیں پہلے تو کچھ نہیں پتا تھا بیسے گوش تکھاتے تھے عالت پڑ گئی کیمہ کی اور برگر ٹکھیوں وغیرہ بہت ہی بہت گرمی پڑی ہے اچھ بھی بہت حبس ہے سورج وہاں تک پہنچ گیا لیکن حبس کا وہی حال ہے یہ سامنے سورج ایک موسم ہوتا ہے کہ جو کام کرتا ہے اور جو نہیں کام کرتا دونوں میں کافی فرق ہوتا ہے ابھی وہ فرق بلکل ختم ہو گیا جو کام کرتا ہے وہ بھی وہی حال ہے اور جو نہیں کرتا وہ بھی فری والے کو بھی گرمی اور کام کرنے والے کو بھی گرمی اوپر سے یہ اتنا زیادہ کمات ہو چکا ہے اس سے اتنی زیادہ بس نکلتی ہے یہاں سڑک پہ کھڑا ہونا بھی بے حال ہو گیا پہلے یہ ایریا کھلا تھا تو ادھر سے بھی کچھ ہواوگر آ جاتی تھی ابھی یہ کمات اس دھوپ سے بارشوں سے یہ ہمارا رنگ کا حال ہو جاتا ہے ہر سال نہیں وہ رنگ کرتے ہیں بارشیں بچ پڑتی ہیں تیز سے تیز دھوپ پڑتی ہیں اور رنگ سارا بے حال اوپر سے دروازوں کا دھوپ سے برا حال ہو جاتا ہے امید تو کرتے ہیں کال ہمارے لئے اچھا موسم ہوگا جیسا بھی ہوا بہتر ہوگا لوڈ شیٹنگ سے تھوڑا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو باقی اوکے ہے یہ یہ میری چھوٹی سی ویڈیو چھلے گی لائک کریں شیئر کریں چانل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ یہ کووہ جی میرا ولوگ دیکھنے آیا ہے دیکھنے لیا پاک جو اب میں سوچ رہا تھا کووہ کیوں آیا ہے بچارہ نلکے سے پانی پی رہا ہے وہاں پر وہ نلکے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے